بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلی کوپٹر کا پائلٹ موسم میں آنے والی اچانک تبدیلی کی وجہ سے راستہ بھٹ گیا تھا اس واقعے میں جنرل ببن رابط اور ان کی اہلیہ سنیز چودہ افراد حلاق ہو گئے تھے انڈین وزارت دفاع نے کہا کہ انکوائیڈی میں معلوم ہوا ہے کہ ہیلی کوپٹر ٹیکنیکی خرابی سبو تاسیاں غفلت کے باعث تباہ نہیں ہوا تھا وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ تحقیقات کرنے والی ٹیم اینی شاہدین سے پوچھ کچھ کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ہیلی کوپٹر موسم میں غیر متوقع تبدیلی کی وجہ سے بادروں میں داخل ہوا اور پائلٹ اپنی سمت درست نہیں رکھ پایا دوستو ببن رابط کو بطور آرمی چیف ریٹائرمنٹ کے بعد موڈی حکومت نے ملک کا پہلا چیف آف ڈیفنس ٹاف مقرر کیا تھا جس کا مطلب تھا کہ انڈیا ابھی ان کی اثری خدمات کا مزید کئی سال تک فائدہ اٹھانا چاہتا تھا جنرل ببن رابط نے رندر موڈی کے عالی ترین اسکری مشیر کی حصیحے سے مجموعی فوجی حکمت عملی اور بالخصوص پاکستان اور جائنہ کے ساتھ انڈیا کی سرحدوں پر غیر ممولی صورتحال پر مرکزی کردار ادا کرتے رہے تھے چیف آف ڈیفنس کی حصیحے سے جنرل ببن رابط کا انڈیا کی دفاعی ٹیکنالوجی منصوبہ بندی اور نیشنل سیکیورٹی کانسل میں بھی مرکزی کردار رہا تھا جنرل ببن رابط کو انڈیا کے شمال مشرقی علاقوں میں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر بنانے اور ہمسایہ ملک میان مار میں ایک کامیاب فوجی آپریشن کا کررک بھی دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی دوستوں ان کو مقبوضہ وادی میں خراب صورتحال کا بھی ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ روس یوکرائن میں فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے روس ایسا محول بنا رہا ہے کہ کسی بھی وجہ کو بنیاد بنا کر یوکرائن میں جارہی جد کر سکے امریکہ کا کہنا تھا کہ یہ وہی حکمت عملی ہے جو روس نے دوہزار چودہ میں کریمیا میں اختیار کی تھی یہ امریکی حکام کے مطابق روس مشرقی یوکرائن میں آپریشن کے لیے پہلے ہی اپنے گروپ تائینات کر چکا ہے ان گروپس کو شہری علاقوں میں کاروائیوں کی خصوصی تربیت دی گئی ہے اور یہ دھماکہ خیز مواد سے روس کی اپنی پروکسی فورسز کو نشانہ بنائیں گے تاکہ بد امنی اور افرا تفریح پھیل سکے دوسری طرف روس کا کہنا ہے کہ مغرب کی وعدہ خلافی سے صبر کا پیمانہ لبریس ہو رہا ہے ہم مغرب کے وعدوں کا مزید انتظار نہیں کریں گے نیٹو اپنی مرضی ہر کسی پر ڈکٹیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے مگر ہم جانتے ہیں کہ اپنی سلامتی کو کیسے یقینی بنانا ہے روس کسی بھی صورت میں اپنی سلامتی کی حفاظت کرنے کے قابل ہے اور وعدوں کا زیادہ دیر انتظار نہیں کریتا روس کا کہنا ہے کہ مغربی ممالک کی جانب سے روس کی خود مختاری پر حملوں کو قطعی طور پر ناقابل قبول نہیں سمجھتے حالیہ برسوں میں صدر پیوٹر نے ملک کی خود مختاری کو مضبوط بنانے پر خصوصی توجہ دی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے طرح روس کے ساتھ ساتھ کموں پیش آزاد پولیسی کے حامل دوسرے ممالک پر مغرب کی جانب سے حملہ کیا جاتا ہے امریکہ کی جانب سے اس طرح کے تصورات بعض ممالک کے حوالے سے کام کر سکتے ہیں لیکن روس کے لیے یہ قطعی طور پر ناقابل قبول ہیں روس امریکہ اور نیٹو سے قانونی تحفظ کی زمان پر حاصل کرنا چاہتا ہے کیونکہ مغربی شرافتداروں نے کبھی بھی اپنی سیاسی ذمہ داریاں پوری نہیں کی سپیس سیکیورٹی کے سابق اسرائیلی سربراہ نے کہا ہے کہ کائنات میں خلائی مخلوق موجود ہے مگر بنین و انسان اس کے لیے تیار نہیں ہیں پروفیسر ہیم ایش جو تیس سال تک اسرائیلی سپیس سیکیورٹی پروگرام سے بابستہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور امریکہ کئی ساتھ سے خلائی مخلوق کے ساتھ رابطے میں ہیں مگر انسانوں کو ہیجانی کیفیہ سے بجانے کے لیے اسے خفیہ رکھا جا رہا ہے کیونکہ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ اس امر سے باخبر ہیں اور وہ اس کو افشاہ کرنے والے تھے مگر انہیں رکا گیا کیونکہ انسان یہ سب قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے انہوں نے دعویٰ کیا کہ خلائی مخلوق مریخ پر امریکہ کے ساتھ انڈرگراؤنڈ بیس چلا رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ خلائی مخلوق اس وقت تک سامنے نہیں آئے گی جب تک انسان اس کے لیے تیار نہیں ہو جاتا امریکہ میں ایک شخص نے بینک کے عملے کو کرونا سے ڈرا کر بینک لوٹنے کی کوشش کی لیکن یہ کوشش نکام ہو گئی امریکی ریاست جورجیا کی کلنٹن کونٹی میں ایک بینک کی برانچ میں ایک ادھیر عمر شخص داخل ہوا جو بلکل نہ ہتا تھا اس نے بینک کے عملے سے کہا کہ وہ کرونا میں مبتلا ہے اگر اس کا مطالبہ پورا نہ کیا گیا تو وہ برانچ میں موجود ہر شخص کو اس کرونا سے متاثر کر دے گا عملے نے اس کی دھمکی پر فورن پولیس کو کال کر دی جس پر وہ شخص وہاں سے خالی ہاتھ فرار ہو گیا برانچ کی سی سی ٹی وی فوٹیج سے وہ شخص 51 سالہ وکٹر ہارڈلی کے طور پر شنافت کیا گیا ہے جسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا ہے تفتیش کرنے پر اس شخص نے پولیس کو بتایا کہ وہ کرونا کی وجہ سے شدید مالی مشکلات کا شکار تھا اور اسے دو ہزار ڈالر کی اشد ضرورت تھی اپنے حالات سے مجبور ہو کر وہ ایسا انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہوا اس واقعے سے دوستو امریکہ میں کرونا سے پھیلنے والی معاشی بدحالی کا اندازہ ہوتا ہے یاد رہے کہ امریکہ کرونا سے بدترین متاثرہ ملک میں شامل ہے جہاں کرونا سے روزانہ ایک ہزار سے زیادہ اموات ہو رہی ہیں جبکہ وہاں کرونا متاثرین کی مجموعی تعداد ڈیر کروڑ کے قریب پہنچ چکی ہے اور مجموعی اموات کی تعداد دو لاکھ بیاسی ہزار کا ہنسہ عبور کر چکی ہے جاپانی سائنس ڈانوں نے جنیاتی انجینرنگ کے ذریعے حیزے کی ویکسین والے چاول تیار کر لیے ہیں جبکہ انسانوں پر ان کی ابتدائی آزمائشیں بھی کامیاب ہو چکی ہیں دوستو یاد رہے کہ حیزہ پولیو یا کسی بھی دوسری بیماری سے بجاؤ کے لیے دی جانے والی ویکسینز کو بہت سرد محول میں محفوظ رکھنا پڑتا ہے چاہے وہ کتروں کی شکل میں پلائی جانے والی ویکسینز ہوں یا انجیکشن کے طور پر لگائی جانے والی ویکسینز میوکو رائیس سی ٹی بھی کہلانے والی یہ نئی ویکسین چاولوں کو پیس کر تیار کی گئی ہے جبکہ اسے عام درجہ حرارت پر لمبے عرصے محفوظ رکھا جاتا ہے اور کسی خصوصی انتظامات کی ضرورت بھی نہیں پڑتا ہے یہ ویکسین بنانے کے لیے جاپان میں عام اگائی جانے والے چاول کے پودوں میں جنیاتی طور پر کچھ ایسی تبدیلیاں کی گئیں کہ وہ خود ہی یہ ویکسین تیار کرنے لگے جس کی مناسب مقدار ان چاولوں میں بھی موجود ہوتی ہے ان چاولوں کو استعمال کرنے کے لیے کسی خصوصی احتمام کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ انہیں صرف پیس کر سفورت بنایا جاتا ہے اور معمولی سے نمکین پانی میں حل کر کے پی لیا جاتا ہے تیس رضاکاروں پر کی گئی ان ابتدائی تبی آزمائشوں میں پیشتر افراز میں حیدے کے خلاف واضح مدافع پیدا ہوگی دوستو بتاتا چلوں کہ ایک جرسوں میں وائی بریو کولویا کی وجہ سے حیضہ ہوتا ہے جو عام طور پر علودہ پانی میں پایا جاتا ہے بہت کم وقت میں جسم سے بہت زیادہ پانی خارج ہو جانے کی وجہ سے آدمی انتہائی کمزور ہو جاتا ہے جبکہ شدید متاثرہ فرد کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے عالمی ادارہ صحت کے مطابق حیضہ ہر سال جنیا بھر میں تیرہ لاکھ سے چالیس لاکھ افراد کو متاثر کرتا ہے جبکہ اس سے مرنے والوں کی سالانہ تعداد اکیس ہزار سے ایک لاکھ تنتالیس ہزار کے درمیان ہے دوستو ان تبی آزمائشوں کی تفصیلات دلینسٹ مائیکروب کے تازہ میگزیر میں شائع ہوئی ہے یہ ایک بڑی سکرین دکھانے والے گلاسز ہیں جسے پہن کر آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک بڑی سکرین ظاہر ہو جاتی ہے اور وہ بھی ایک سو چالیس انچوری سکرین جسے کسی بھی سمارٹ فون ٹیبلٹ اور لیپ ٹاپ سے جوڑا جا سکتا ہے اس کے بعد اینک سمارٹ فون کی بیرونی سکرین بن جاتی ہے جو کئی فرد بڑی ہوتی ہے یعنی گلاسز پہن کر آپ اپنی آنکھوں کے سامنے سینیما سکرین کا لطف اٹھا سکتے ہیں دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ اس گلاسز میں ویڈیو پروسیسنگ کا کوئی نظام نہیں بلکہ اینک بہت ہی ہلکی پھلکی ہے اس کے اندر دو عدد مایکرو او ایڈی پینل لگے ہوئے ہیں جن کی ریزولوشن ایک ہزار اسی پکزل ہے ان کی بدولت آپ نگاہوں کے سامنے ایک وسیع سکرین نمدار ہو جاتی ہے اس طرح یہ ویڈیو ایپس اور گیمز کے لیے بہت زبردست ایجاد ہے اسی طرح سر جھکائے بغیر آپ ورڈز اور دیگر ڈاکومنٹس پر کام کر سکتے ہیں گویا یہ گلاسز آپ کو ایک بڑا اشتہاری بورٹ دکھاتی ہے جسے ویڈیوز حقیقی انداز میں دکھائی دیتی ہے بس آپ کو یو ایس پی سے گلاسز کو جوڑنا ہوگا اور گلاسز روشن ہو جائیں گے دوسری جانب گلاسز کا وزن صرف سو گرام ہے اور اس کے اندر سٹیریو سٹیکر نصب ہیں جو بہترین آواز سے سارا منظر مزید حسین بنا دیتے ہیں تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ